پیر محل کے نواہی گاؤں تین سو باتیس گاف بے جاکڑا میں دیہاتیوں نے مقابلے میں آٹھ ڈاکووں کو ہلاک کر دیا چار دیہاتی زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق ڈاکو ایک شخص کا گھر داخل ہوئے تو اس نے شور مچا دیا جس پر دیہات کے تمام افراد اسلحہ اٹھا کر اکٹھے ہو گئے لوگوں کے مضامت پر ڈاکو نے فائرنگ کر دی جس پر دونوں طرف سے فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا دیہاتیوں اور ڈاکووں کے درمیان تین گھنٹے جاری رہنے والے مقابلے کے بعد آٹھ ڈاکو ہلاک ہو گئے جبکہ ڈاکووں کی فائرنگ سے چار افراد زخمی بھی ہوئے زخمیوں میں علادتہ شہباز ندیم اسد محمود اور منظورہ بی بی شامل ہیں دیہاتیوں نے ڈاکووں کے ذریع استعمال دو گاریاں بھی توڑ دیں واقعے کے بعد ڈی سی او ڈی پی او اور ایم پی اے میاں محمد رفیق موقع پر پہنچ گئے کہ ڈاکووں کا تعلق زلہ جنگ سے ہے پیر محل کے نواحی گاؤں تین سبتیس گافبے میں ڈاکووں اور دیہاتیوں میں فائرنگ سے آٹھ ڈاکو ہلاک جبکہ چار افراد زخمی ہو گئے تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے اصد حفیظ سے جی اصد واقعے کی کیا تفصیلات ہیں کیا ہلاک ہونے والے ڈاکووں کی شناخت ہو سکی ہے جی ابھی تقریبی شناخت کو نہیں ہو سکی واقعہ ایسے ہے کہ یہ رات ایک مجھے کے تین یہ محمد یکوب کے ڈاکو نہیں وہاں پہ انہوں نے ڈیل لاکھ رفیق اور دکھ پولیس سونا اور کنٹی کپڑے لوٹ کا یہ اللہ دیتا ہے یہ درمہ داکن ہوئے اس کے بعد وہاں پہ جا کے ہے گھر والے وہاں نے ایک ڈاکو کو پکڑ لیا اس ڈاکو کو سہانے کے لیے باکو ڈاکو وہ فائرنگ کرتے ہوئے واپس بھارا آیا ہے تو اہلے گوھوں نے ان کو بھیل لیا ہے وہاں پہ انہوں نے تین ٹھینٹے کے ساتھ مقابلہ ہوا اور تین ٹھینٹے کے بعد آر ڈاکو کو حلال کر دیا چار جو دیاتیا وہ شدید لکھنی ہوئے ہیں بہت شکریہ آسد افریض آپ کا ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیوٹ کرنے کے لیے ایم کی ایم کی رابط